بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد یہاں کچھ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جو کالیج میں یہاں پڑھتے ہیں تو ان کی پڑھائی کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک جذبہ خاص جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں تو دعا بھی کراتے رہتے ہیں کہ دعا کر دیجئے لیکن اس کے ساتھ محنت بھی کرتے رہتے ہیں پڑھائی بھی کرتے ہیں یعنی کہ پڑھائی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں انہیں پڑھتے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں میرا امتیاز ہی نمبر آئے یعنی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں تو یہ دونوں کی محنتوں میں فرق ہے ایک چاہتا ہے پاس ہو جائیں اور ایک قسم یہ چاہتی ہے کہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں تو یہ دونوں کی جیسی فکر ہوتی ہے ویسے ہی ان کے نمبرات آتے ہیں اکثر یہی حال ہوتا ہے پاس ہو جاؤ کے نمبر کے نمبر الگ آتے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں اور اس کے نمبر الگ آتے ہیں تو یہ اس دنیا میں کچھ امتحان ہے اور پاس اور فیل ہے اور پاس کے ساتھ کوئی پاس ہے کوئی اچھے نمبروں سے پاس ہے مومن کی دنیا صرف یہ ہی نہیں ہے کیونکہ مومن کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک دنیا شروع ہوگی اور وہاں اس دنیا میں جو پاس اور فیل ہونا چاہتا ہے اس کو جیسے یہاں کالج کی پڑھائی میں دھیان دینا پڑتا ہے ویسے اس سبجکٹ پر اور ان باتوں پر دھیان دینا پڑے گا کہ وہاں پاس ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے تو پاس ہونے کے لیے جو وہاں پاس ہونا چاہتا ہے اگر توبہ کے ساتھ مر گیا توبہ کر کے مرا تو انشاءاللہ پاس ہو جائے گا ایسے اگزام حال میں جو اچھی طرح سے پاس ہونا چاہ رہا تھا وہ لکھنے کی تیاری کر کے گیا ہے بیٹھ کر نہیں لکھا ہے کہ حال میں جب گیا تب سوچنے لگا اب جواب میں کیا کیا لکھنا ہے بلکہ پورے سال اس کی تیاری کیا ہے کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے کیسے تیاری کرنا ہے ایسے آخرت میں پاس ہونے کے لیے ہمیں چوبیس گھنٹے میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جب یہاں سے تیاری شروع ہوگی اور اس کی مشاقی ہوگی اور بار بار خیال ہوگا کہ آج ہم نے کیا کیا ہے پاس ہوئے ہیں یا فیل ہوئے ہیں آج کے دن ہمارا پاس ہونے والا ہے آخرت میں یا فیل ہونے والا ہے اگر دن بھر یہ سوچتا رہا اور کچھ غلطی ہوتی رہی تو شام کو پھر توبہ کرتا رہا تو یہاں جس اللہ سے معاملہ ہے وہ بڑا کریم رب ہے وہ غلطی کرنے والے کی غلطی پر پکڑ نہیں کرتا بلکہ چھوٹ دے دیتا ہے اچھا کوئی بات نہیں ہوگی غلطی تو کوئی بات نہیں ہو تو غلطی ہوتی رہتی ہے مگر توبہ ضرور کر لو تو ہم دن بھر اپنے جو عامال کرتے ہیں اس پہ نقاس نگاہ رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور یہ چیز اللہ پاک کو پسند آئے گی یا نہیں پسند آئے گی اگر ایسے عامال ہو گئے کہ پسند نہیں ہیں تو توبہ کر لیں پھر وہ مٹا دیتے ہیں اللہ پاک جیسے آپ نوٹ بک میں کچھ لکھ رہے ہوں پینسل سے لکھ رہے ہوں وہ کچھ غلط لکھ دیا ایک کوئی جملہ غلط ہو گیا کوئی ورڈ غلط آ گیا تو اس کو مٹا دیا اور واپس لکھ دیا تو صحیح ہو گیا اب شام کو جو بھی کوئی بک دیکھے گا وہ کیا کہے گا بھئی اس میں تو سب صحیح لکھا ہے اب کوئی کہہ دے میں نے غلط لکھا تھا دو تین بات تو کہاں ہے اس میں تو ہے ہی نہیں اللہ میں نے مٹا دیا تھا ایسے ہی مومن بندہ جب غلطی کر لے اور توبہ کر لے تو توبہ جو ہے اسے مٹا دیتی ہے اور بھلا کام کر لے اس کے مقابلے میں تو اور زیادہ نمبر سے پاس ہو جائے گا امتیازی نمبر مل جائے گا کہ توبہ کر کے غلطیوں کو معاف کر لیا اور اچھے کام کر کے نمبر کو بڑھا لیا اس لئے یہ دنیا اسی ہی جگہ ہے جہاں ہم سوچتے رہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے اور کچھ نہ سوچے تو پھر فیل ہیں اللہ ہمیں یہاں بھی پاس کرے ہر اچھے معاملے میں اور اللہ کے ہم جب جائیں تو وہاں بھی پاس لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ بعمل بنائے